عوض اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام سپریم کوڑا پاکستان کی لیٹس جارجمنٹ آئی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ناظرین یہ سبل اپیل جو ہے نمبر سیمنٹ فائیو بٹا دوزار بائیس ہے اور اس کا فیصلہ جسٹس امین الدین خان صاحب نے کیا سپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے یہ ججمنٹ ہے ناظرین اکرام عدالت میں جو یہ کیس ہے اس میں یہ ہے کہ مدعی جو ہے اس نے تیس چار دوزار تیرہ کو ایک دعویٰ دائر کیا جس میں ایک ایگریمنٹ ٹو سیل جو ہے چھے گیارہ دوزار بارہ کا اس کی بنیاد پر پلات نمبر دس کلی نمبر چالیس سیکٹر جی اسلامباد کے حوالے سے بتایا کہ جی اس نے ایک کروڑ پینسٹ لاکھ کا کیوز فروس کا معایدہ کیا گیا تھا اس معایدے کو مدعی کے حق میں مدعی نمبر دو نے تسلیم کیا اور پانچ لاکھ روپے کی رقم بھی دی گئی مدعی نمبر تین اس میں چیرمنٹ سیڈی اے تھا مدعی نے دعویٰ کیا کہ مدعی نمبر ایک نے خود کو جہداد کا مالک ظاہر کیا تھا لیکن بعد میں مدعی کو پتا چلا کہ اصل مالک مدعی نمبر دو ہے مدعی نمبر ایک نے اپنے دفعہ میں کہا کہ مدعی نے بدنیتی اور دباؤ کے پید معایدہ کیا تھا جس میں مدعی نمبر دو کی جازت شامل نہیں تھی یعنی کہ جس کے ساتھ اس نے معایدہ کیا تھا وہ مالک ہی نہیں تھا اور مالک جس نے پیسے لیے تھے مدعی نمبر ایک نے اس نے کہا کہ جناب اس نے یہ بدنیتی اور دباؤ کے ساتھ میرے ساتھ یہ معایدہ کیا تھا ٹرائل کورٹ نے ایشو فریم کیے فریقین کو ایویڈنس پیش کرنے کہا دونوں فریقین نے اپنے ایویڈنس پیش کیے ٹرائل کورٹ نے تیرہ تین دوزہ اٹھارہ کو مدعی کے حق میں فیصلہ سنایا اور مقت کیس کو منظور کر لیا مدعا لیہ نمبر دو نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی جو کہ ڈسٹک جج ویسٹ اسلامباد کے سامنے پیش کی گی عدالت نے مورخہ نو ساتھ دوزہ اٹھارہ کو فیصلہ سناتے ہوئے مدعی کا دعویٰ مسترد کر دیا اور مدعا لیہ نمبر دو کو ہدایت کی کہ وہ مدعی کو رقم واپس کرے اس فیصلے کے خلاف فریقین نے سیون نظر سانی درخواستے دائر کی جس میں فیصلہ سنایا گیا کہ ظلی عدالت کو مقدمہ سننے کا اختیار نہیں تھا ڈسٹر کورٹ میں یہ سنی جنا تھا پیکنری جیوریسٹکشن مالیت عدالت کے دائر اختیار سے زیادہ تھی چلانچہ مدعا لیہ نمبر دو نے ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی یعنی وہ سیول رویہن وہاں نہیں جانی تھی بلکہ اپیل جانی تھی ڈیریکٹ ادھر اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ مدعی کے حق میں ٹرائل کورٹ کا فیصلہ درست نہیں تھا کیونکہ مدعی نے اس جہداد کے مالت کے ساتھ معایدہ ہی نہیں کیا اور صرف پانچ لاکھ رپے کی بمولی رقم جمع کرانے سے مدعی کو جہداد کے معایدے کے نفاظ خاک نہیں مل سکتا ایک کروڑ پیسٹھ لاکھ کی جہداد تھی اور اس نے صرف پانچ لاکھ دے کے کہہ رہا جی میں نے مدعی کے وکیل نے عدالت میں صدا کی کہ اپیل غلط فورم پر دائر کی گئی تھی اور ہائی کورٹ کو اپیل خرج کرنی چاہیے تھی اس پر عدالت نے فیصلہ دیا کہ تقنیقی بنیادوں کے علاوہ مدعی کا جہداد کے مالک کے ساتھ کوئی حقیقی معایدہ نہیں تھا اور ہائی کورٹ نے صحیح طور پر اپیل منظور کی اور فیصلہ کا نظم قرار دیا سپریم کورٹ نے مدعی کی اپیل خارج کر دیا اور مقدمہ کو اس کے اصل حقائق اور شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا اپیل مستدد کر دی گئی اور مقدمہ میں خرچ جو ہوا کاسٹ وہ بھی اس کو ڈال لی گئی دیکھیں سپریم کورٹ نے مدعی کی اپیل کو مستدد کیا اور کہا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست تھا مدعی کو مکان یا پلاٹ کا کوئی حق نہیں دیا گیا تھا اور مدعی نمبر دو کو کہا کہ تم نے پانچ لاکھ لیے تھے اب اس کی جگہ دس لاکھ واپس کرو ٹائم بھی تو بڑا گزر گیا تھا دیکھیں یہ جو کیس ہے اس میں یہ بات ہے کہ قرونی معایدات کرتے وقت احتیاط کرنی چاہئے گا اگر کوئی معایدہ غلط یا دھوکھے پر ممنی ہو تو عدالت اس کو رد کر سکتی ہے جب عدالتوں کے پاس اختیار نہیں ہوتا تو اپیل دائر کرنے میں صحیح عدالت کا انتخاب یعنی صحیح فورم کا ہمیں جو ہے وہ انتخاب کرنا چاہیے ناظرین اکرام یہ سپیسیفک پرفارمنس کے حوالے سے ایک کیس تھا جو کہ سپریم کورٹ تک چلا گیا اس میں جو سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اگریمنٹ ٹو سیل ایڈ سپیسیفک پرفارمنس کی بات اپیلنٹ sought the enforcement of a sale agreement with defendant number but defendant number one was not the owner of the property the real owner was defendant number two real owner defendant number two تھا اس نے معایدہ بیجو ہے ایک سے کیا تھا the court determined that since the agreement was made with the wrong person the plaintiff had no right to specific performance against defendant number two یعنی کہ جس بندے کے آپ نے جس بندے سے معایدہ کیا ہے تو اس سے کو آپ نے پیسے دیئے جو مالک ہی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ آپ یہ نہیں کر سکتے تھے کہ جناب اب اصل مالک کے خلاف کیس کرتے ہیں اس میں دوسرا پوائنٹ جو یہ تھا کہ پیکنری جیورسٹکشن کا ایشو اس میں آیا the case was filed in a forum that did not have the proper پیکنری جیورسٹکشن کیس جو فائل کیا گیا تھا وہ پیکنری جیورسٹکشن کے حوالے سے جا تھا وہ غلط تھا the high court noted this made mistake and order the appeal to be filed before the correct forum وہ ایپیلیٹ کورٹ اس کا جو تھا نا ایپیلیٹ فورم ٹرائل کورٹ کے بعد direct high court ہی تھا ڈسٹر کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا کیونکہ اس کی جو پیکنری جیورسٹکشن تھی اس کی جو عدالت کا سماعت مالیت کا اختیار تھا وہ کم تھا this jurisdiction issue caused delay in the proceeding and the court acknowledged that both the plaintiff and court were negligent in addressing this pattern سب سے اہم بات جو میں آپ کی خدمت میں ناظرین اکرام کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ discretionary nature ہوتی ہے specific performance کے وہ کرے یا نہ کرے specific performance is a discretionary relief and the court has the right to grant are denied based on equity اس کی مرضی ہے اس کو ماننے یا اس کو نا ماننے equity کی بیس پہ since the plaintiff entered into an agreement with a person who had no legal right over the property the court declined then to enforce performance آپ نے معاہدہ یہ کیسے شخص کے ساتھ کیا جو مالک ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیسے specific performance آپ کے حق میں دیا جا سکتا ہے the court upheld the order of defendant number two returned ten lakh to the plaintiff as it was proven that rupees five lakh had been deposited in defendant number two account defendant number two کے account میں پانچ لاکھ جمع کروایا گیا تھا تو حضارت نے کہا کہ اس کو دس لاکھ واپس کیا جائے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا the supreme court found no valid ground to interfere with the high court judgment اجازت دیجئے اللہ حافظ